اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسل تیک یوٹیوب چینل آج کے اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح ہم مٹیریل ڈیزائن لوگ ان اور سائن اپ فارم کریئٹ کرتے ہیں اپنی انڈرویڈ اپلیکیشن کے لیے سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہار آنے والی لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے ہیں سو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹیٹوریل سب سے پہلے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے انڈرویڈ پروجیکٹ کو اوپن کریں گے جس میں ہم نے لگ ان اور سائن اپ فارم کرنے ہے سب دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک ہی ایکٹیویٹی ہے مین ایکٹیویٹی اور میرے پاس ایک ہی لی آؤٹ ہے جو میں یہاں پر آپ کے سامنے ڈسپلی کر دیتا ہوں ایکٹیویٹی مین سو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کریں گے لوگ ان اور سائن اپ کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر نیو یہاں پر ایکٹیویٹی ایمٹی ایکٹیویٹی اور یہاں پر ہم سب سے پہلے کر لیتے ہیں سائن اپ کے لیے ٹھیک ہے سائن اپ فارم سو جو سائن اپ فارم تھا وہ ہمارا یہاں پر ایکٹیویٹی کریئٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر لوگ ان کے لیے بھی ایک بار ہی جو وہ کریئٹ کر لیتے ہیں یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ایکٹیویٹی اور یہاں سے ایمٹی ایکٹیویٹی یہاں پر ہم کریئٹ کر لیں گے لاؤگ ان فارم آپ نے فنش کرنا ہے تو آپ کا جو لوگ ان ایکٹیویٹی ہوگا جو فارم ہوگا وہ یہاں پر کریئٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم ڈیزائننگ فیز میں جائیں گے اور ڈیفرنٹ ہم جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر ہم کریئٹ کریں گے اس ٹیٹوریل میں آج بہت کچھ لرن کرنے والے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹیٹوریل ہے آپ کے لئے کیونکہ جب ہم فائر بیس کی سیریز کو سٹارٹ کریں گے تو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں سو ہمارے پاس دونوں ایکٹیویٹی یہاں پر کریئٹ ہو چکی ہیں لاغ ان فارم سائن اپ فارم سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سائن اپ کو کریئٹ کرتے ہیں یہاں پر سائن اپ فارم ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے ڈسپلی ہے اور ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے سائن اپ فارم کریئٹ کرنا ہے یہاں پر ہم اس کا ٹائٹل چینج کریں گے اور ڈیفرنٹ چیزیں ہم یہاں پر دیکھیں گے سو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے سائن اف فارم اب بیسکلی سائن اف فارم کے جو اٹریبیوٹس ہوں گے جو یہاں پر آپ ڈیفرنٹ یوز کریں گے فور اگزامپل سائن اف فارم کے لیے نیم یوزر نیم ای میل پاسورڈ کنفرم پاسورڈ وہ آپ اپنی نیٹ کے اکورڈنگ اپنی مرضی کے لیے آپ جو وہ یوز کریں گے سو میرے پاس یہاں پر آپ اگر کلر میں یہاں پر دیکھیں ویلیوز میں تو میں نے یہاں پر کومبینیشنز رکھا ہوئے اپنی تھیم کے لیے یہاں پر میں نے ایک بیگرونڈ یوز کیا ہوئے کلر سلور سا کلر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا یہ آپ کے سامنے ہیکزا میں کوڈ ہے اور یہاں پر میرے پاس کلر پرائمری اور کلر پرائمری دارک میں یہاں پر میں نے ایک کنٹراسٹ یوز کیا ہے کلر کا اور مٹیلئر نائن ہنڈرڈ اس کا کوڈ ہے اور یہاں پر اب میں کیا کروں گا جو سب سے پہلے میرا بیگرونڈ ہے اس کو میں یہاں پر چوز کروں گا جو میں نے کریئٹ کیا ہے یہاں پر کلرز میں تو آپ کے سامنے یہاں پر سلور سا ایک لکھ آئے گا اور اس کے پاس میں یہاں پر آپ کو ایک نیو چیز کی لرننگ کروانے والا ہوں ہم ایڈی ٹیکس تو بیسکلی ہم یوز کرتے ہی ہیں کیوں نہ ہم ایسے ایڈی ٹیکس یوز کریں جو ہمیں ایک بیٹر لوک پروائیڈ کریں مٹیریل ڈیزائن اس کے لئے ہم یہاں پر یوز کرنے والے ہیں یہاں پر انپوٹ یہاں پر اگر آپ کو ہنٹ پروائیڈ نہ کریں تو آپ ڈیفرنٹ اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے ٹیکس آپ نے لکھا اور آپ سکرول ڈاؤن کریں تو یہاں پر یہاں پر نہیں آرہا اگر نہ آئے یہاں پر آپ کو سجیشن پروائیڈ نہیں کر رہا یہاں پر آپ اسے ریموو کریں ڈیزائن میں بھی آپ اسے فائنڈ کر سکتے ہیں اس ٹیکس میں اور یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر شو ہو رہا ہے یہاں پر آپ اسے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو یوز کرنے کے لئے جب آپ اسے یوز کریں گے تو آپ کے اسے یوز کرنے کے لئے ایک لیبریری ایڈ کرنی پڑتی ہے جو ڈیزائن کی لیبریری ہے سو یہ کمپلسری ہے یہ ایک میتھڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ یوز کر سکتے ہیں ادروائز یہ اگر ایڈ نہیں کرتا آٹومیٹکلی تو آپ کو مینویلی اپنے بلڈ اور گریڈل میں یہاں پر اس ڈیزائن کی لیبریری کو ایڈ کرنا پڑے گا اگر آپ کا یہ آٹومیٹکلی یہاں سے ایڈ نہیں کرتا ٹھیک ہے سو آپ کو مینویلی کرنا پڑے گا اپنے بلڈ اور گریڈل میں اس لیبریری کو ایڈ اور یہاں پر اب بیسکلی کیا ہوا کہ میری جو لیبریری تھی وہ یہاں پر جو ہے وہ میرے ڈیپینڈنسیز میں یہاں پر ایڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میری جو لیبریری ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے ہمارا جو گریڈل ہے وہ بھی بلڈ ہو گیا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح میری یہاں پر ٹیکس انپوٹ لی آؤٹ یہاں پر مجھے پروائیڈ کر دی گئی ہے سو بیسکلی یہ میں آپ کو رن ٹائم پر بتاؤں گا کہ کیا ہے یہ ٹیکس انپوٹ لی آؤٹ کس طرح یہ ہمیں ایک بیٹر لک پروائیڈ کرے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے آٹومیٹکلی مجھے یہاں پر ہنٹ بھی گریئیٹ کر دیا اور یہاں پر ڈیفرنٹ مجھے سجیشن بھی دے دی ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں چینجز کریں گے ڈیفرنٹ سب سے پہلے تو میں اس لی آؤٹ کو یوز ہی نہیں کرنا چاہتا میں یہاں پر یوز کرتا ہوں لینئر لی آؤٹ جس کی میں اورینٹیشن یوز کروں گا یہاں پر ولٹیکل ٹیک ہے ولٹیکل ہم یہاں یوز کریں گے اور یہاں پر میں ایک اٹریبیوٹ یوز کرتا ہوں پیڈنگ اور یہاں پر میں اسے جو یہاں پر یوز کر رہا ہوں وہ تھلٹی یوز کر رہا ہوں ہے اور یہ اپنی نیٹ کی آکارڈنگ آپ جو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ جو اٹریبیوٹ ہے ایپسولٹ ایکس وائی یہ ہم کنسٹرینٹ میں کرتے ہیں اسے ہم ریموو کریں گے اور یہاں پر جو اس کی وٹھ ہے وہ میں یہاں پر یوز کرنے والا ہوں میچ پیرنٹ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر اٹریبیوٹس ڈیفرنٹ یوز کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں یوز کرنے والا ہوں سب سے پہلے جو فوکسیبل ہے وہ یہاں پر ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے فوکسیبل یہاں پر ہم نے کیا پاس کرنا ہے ٹرو اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایک اور اٹریبیوٹ ہے کہ فوکسیبل ان ٹچ موڈ اس کو بھی ہم نے ٹرو پاس کر دینا ہے بیسکلی یہ کیا ہوگا کہ رن ٹائم پہ جب ہم اپلیکیشن کو رن کریں گے تو جب تک ہم اس کے اوپر کلک نہیں کریں گے وہ ہمیں اس کے اندر فوکس نہیں لے کے جائے گا ٹھیک ہے آٹومیٹکلی اور یہاں پر اب ہمیں ایک اور اٹریبیوٹ یوز کرنے والے ہیں تیکسٹ کلر ہنٹ یہ کیا ہے جو آپ کا یہ ہنٹ ہے یہ کس کلر کی ہونی چاہیے وہ یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بیسکلی میں کلر ایسن یوز کرنے والا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہنٹ آٹومیٹکلی میرے پاس اس کلر کی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اب بیسکلی ہنٹ بھی ہم نے یہاں پر رکھنی ہے تو ہنٹ بیسکلی ہماری یہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ ڈیفرنٹ سنیریوز ہیں جی آپ سائن اف فارم میں کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں لیٹسے کہتا ہوں فل نیم انٹر کریں ٹھیک ہے یہاں پر انٹر فل نیم ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہنٹ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو گئی ہے اور ہم ڈیفرنٹ اٹریبیوٹس اس کے یہاں پر یوز کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر سب سے پہلے ہم یوز کرتے ہیں ای 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 ایس یہاں پر ہم اسے ٹرین پروائیڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پر انپوٹ ٹائپ اب انپوٹ ٹائپ آپ یہاں پر کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں اسے سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹیکسٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس کا ٹیکس سائز بھی بتا دیتے ہیں کہ کتنا ہم اس ٹیک سائز کا جو رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں لیٹ سے کہتا ہوں ٹوئنٹی ٹو ایس پی میں جو وہ یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں نے وہ یہاں پر سائز جو وہ رکھ لیا سو آپ ٹوئنٹی یوز کریں جتنا بھی آپ ٹیک سائز یوز کریں وہ آپ اپنی جو وہ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے آکارڈنگ آپ کر سکتے ہیں سو یہاں پر میرے پاس جو ٹیکس انپوٹ لیا اوٹ کے اندر جو ٹیکس بھی ہو تھا وہ یہاں پر ڈسپلی ہو چکا ہے اس کے بعد اب میں کیا کروں گا کہ اب میں یہاں پر یہاں پر اب بیسیکلی یہ جو ٹیکس انپوٹ آئی ڈی ہے نا آپ اسے ریموو کر دیں یہاں پر ادھر تک ٹھیک ہے سو آپ سمپل اس میں ایڈی ٹیکسی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ جو ٹیکس انپوٹ لیا اوٹ ہے وہ یہاں پر رہنے دیں آپ اسے کیا کریں اب یہاں ہم نے ڈیفرنٹ یوز کرنے ہے ٹھیک ہے سو آپ اسے کوپی کریں یہاں سے کوپی کیا اور یہاں پر پیسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ آٹومیٹکلی یہاں پر آتا رہے گا سو ایک ہو گیا دو ہو گیا تین اور جتنا بھی آپ نے یہاں پر یوز کرنا ہے وہ آپ یہاں پر ایزیلی کر سکتے ہیں یہاں پر اب بسیکلی میرے پاس انٹر فول نیم تھا میں کہتا ہوں میں اسے یوز کرتا ہوں یہاں پر یوزر نیم ٹھیک ہے سو یوزر نیم میں یہاں پر انٹر کروا رہا ہوں انٹر یوزر نیم اور یہاں پر بسیکلی میں جو انٹر کروا رہا ہوں وہ ہے یہاں پر انٹر ای میل ٹھیک ہے انٹر ای میل ہو گیا فیلڈ اور یہاں پر جو میری فیلڈ ہو گی وہ ہو گئے یہاں پر ہم یوز کر لیتے ہیں جی ابھی یہاں پر کیا ہے انٹر فول نیم اور یہاں پر ہم یوز کر لیتے ہیں انٹر پاسورڈ یہاں پر انٹر پاسورڈ یوز کر لیتا ہے اب یہاں پر بار بار انٹر نہ بھی کریں تو وہ یہاں پر جو وہ آپ کو ایک بیٹر لک پروائیڈ کرے گا یہ آپ کی ہنٹ جو ہے وہ نیڈ کی اکولڈنگ ہی ہوگا آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں اور چینج ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم کیا کریں گے جو لاسٹ ہے اسے کر دیتے ہیں یہاں پر انٹر کنفرم پاسورڈ ٹھیک ہے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہنٹ کے لیے وہ اسے یہاں پر ڈیفرنٹ چیزیں بتا رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ہنٹ یہاں پر یوز نہ بھی کریں تو کوئی اتنا جو اس کو فرق نہیں پڑے گا لیکن وہ ایک آپ کو بار بار یہاں پر انٹر لکھا ہوا ہے تو وہ ایک بیٹر لک پروائیڈ نہیں کر رہا آپ یہاں پر سی سمپلی کے گھریں اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں سے یوزر نیم کے لیے بھی اسے ہٹا دیں اور یہاں سے فل نیم کے لیے بھی اسے ہٹا دیں تو آپ کو یہاں پر ایک اور پروائیڈ کرے گا لکھ ٹھیک ہے اور یہاں پر ویسی کے لیے اگر آپ نے ایک جنڈر کے لیے جو وہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے سو اس کے لیے آپ ڈیفرنٹ اپروچز ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ان کے جو درمیان ڈیفرنس ہے وہ اتنا نہیں ہے ٹھیک ہے سو اگر آپ نے ان کے لیے یہاں پر رکھنا ہے تو آپ یہاں پر ایک یوز کر لیں پروپلٹی ٹاپ مارجن ٹھیک ہے یہاں پر ٹن رکھتے ہیں فائف رکھتے ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو میں اگر فائف یہاں پر رکھوں تو یہاں پر ان کے درمیان ڈیسٹنس جو وہ کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر میں اسے یوز کر لیتا ہوں یہاں بھی ہو گیا اور یہاں بھی ہم یوز کر لیتے ہیں اور فائنلی جو کنفرم پاسٹرڈ اس کے لیے بھی ہم یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سو اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ ہمیں ایک اور ہی لوگ پروائیڈ کر رہا ہے اور اس کے نیچے ہم یہاں پر ایک ریڈیو گروپ یوز کریں گے جنڈر کے لیے یہاں پر ریڈیو گروپ اور یہاں پر جس کی ورد ہوگی میچ پیرنٹ اور جس کی ہائٹ ہوگی ریپ کانٹنٹ اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ جو یوز کریں گے ریڈیو بٹنز یہاں پر ہم سب سے پہلا ریڈیو بٹن یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جس کی ورد ہے وراب کانٹنٹ ہائٹ ہم یوز کر لیتے ہیں وراب کانٹنٹ اور یہاں پر جس کا ٹیکس ہوگا وہ ہم یہاں پر یوز کر لیتے ہیں میل ٹھیک ہے اور جس کا جو ٹیکس سائز ہے وہ ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں ٹوینٹی ایس پی ٹھیک ہو گیا اور جو ٹیکس جس کا ٹیکس جو کلر ہے وہ ہم یہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس ایک ہو گیا اب اس کو میں کاپی گرتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ کر کے ہم یہاں پر فی میل تھا اور یہاں پر میل اور یہاں پر فی میل دو ہمارے پاس یہاں پر جنڈر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہاں پر جو ٹیکس ہے وہ بھی شو ہو و اور ریڈیو بٹنز میرے یہاں پر ہوریزنٹل آئیں تو اس کے لیے مجھے یہاں پر ایک آٹریبیوٹ ہوگا اور انٹیشن وہ مجھے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے وہ میں یہاں پر ہوریزنٹل کروں گا تو میرے بٹنز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہوریزنٹلی مجھے یہاں پر شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر آپ ٹیکس فیو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر wrap content اور wrap content use کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اب ہم use کر لیتے ہیں اس کا text جو ہے وہ یہاں پر ہم رکھ لیتے ہیں gender اور اس کا جو text size ہے وہ ہم use کر لیتے ہیں 20SP تو آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر میرے پاس gender بھی آ گیا اور یہاں پر میرے پاس دو ریڈیو بٹنز بھی آ چکے ہیں یہاں پر ہم اسے use کر لیتے ہیں اور جو اس کا top margin ہے اس ریڈیو گروپ کا وہ بھی ہم یہاں پر select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں let سے کہتا ہوں جی 15SP اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے درمیان distance جو وہ یہاں پر آ چکے ہیں 10 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو میرا distance automatically generate ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اب ہم کیا کریں گے یہ جو female ہے اس کے right میں میں کیا کہتا ہوں margin رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے 5 یا 10 جتنا بھی میں رکھنا چاہتا ہوں وہ میں یہاں پر رکھوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کے درمیان distance آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ basically right نہیں یہ ہوگا left ٹھیک ہے وہ یہاں پر distance آ چکا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر بھی use کر لیتے ہیں left margin left margin یہاں پر میں use کر لیتا ہوں 10 dp تو یہاں پر ہمارے پاس distance آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر basically ایک button use کرنے والے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر use کر لیتے ہیں button جس کی width ہم use کر لیتے ہیں match parent height ہم use کر لیتے ہیں wrap content اور اگر wrap content نہ بھی رکھیں تو ہم یہاں پر manually height رکھ دیتے ہیں 60 dp وہ ہمیں ایک better look provide کرے گا اپنا ایک اس کا size ہوگا اور یہاں پر اس کا جو text ہے وہ ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں register ٹھیک ہے سو جو یہ register کی اوپر click کرے تو وہ ہماری registration complete کر دے form کی اور یہاں پر اس کا جو text size ہے وہ ہم یہاں سے increase کر لیتے ہیں let's say 25 ٹھیک ہے یا ہم use کر لیتے ہیں 22 ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم use کریں گے sp اور جو اس کا text color ہے وہ ہم یہاں سے white use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور white یہاں سے ایک remove کرتے ہیں تو automatically white ہو چکا ہے ٹھیک ہے سو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ جو میرا جو button ہے اس کے یہاں پر مجھے rounded ہونا چاہیے ٹھیک ہے circle میں جو اب وہ میرا button create ہو جائے سو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں پر drawable میں میں ایک file create کروں گا ٹھیک ہے یہاں سے right click new of drawable resource file اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں button rounded ٹھیک ہے rounded button ہم یہاں پر create کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر اب ہم نے بتانا ہے so rounded button create کرنے کے لیے ہم اس selector کو ہٹا کے ہم یہاں پر use کریں گے shape ٹھیک ہے ہم یہاں پر shape create کرنے والے ہیں اب ہم نے بتانا ہے کہ shape کس type کی ہو so اس کے لیے ہمیں یہاں پر بتانا ہوگا ٹھیک ہے so اس کے لیے ہمیں یہاں پر attribute use کرنا ہے shape اور یہاں پر ہم select کریں گے rectangle اور یہاں پر ہم اپنی shape کو create کرتے ہیں solid یہاں پر میں solid use کر لیتا ہوں جو اس کا color ہوگا وہ ہم یہاں پر select کر لیتے ہیں color accent use کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر اب اس کے بعد ہم یہاں پر corners اس کے select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے corners create کر لیتے ہیں یہاں پر corners ہو گیا اور یہاں پر اس کا attribute ہے ہمارے پاس radius کا جو ہمارے corner create کرتا ہے وہ ہم یہاں پر use کر لیتے ہیں 25 dp تو اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس یہاں پر corner create ہو چکے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے sign of form کی طرف جائیں گے اور یہاں پر ہم اس button کو use کریں گے ٹھیک ہے اسے use کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اس کو ہم minus کر دیتے ہیں اور یہاں پر use کر لیتے ہیں background tint ٹھیک ہے اور یہاں پر وہ ہم use کر لیتے ہیں background tint basically نہیں آئے گا یہ آئے گا ہمارے پاس background اور یہاں پر ہم use کر لیتے ہیں جو ہم نے drawable کے اندر use کیا ہے ٹھیک ہے create کیا ہے rounded button تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس easily جو میرا rounded button تھا وہ یہاں پر create ہو چکے اگر آپ اس کو wrap content بھی کریں تو وہ آپ کو ایک better look provide کرے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی ایک اور property use کرتے ہیں top margin اور یہاں سے ہم اس کا distance جو وہ use کر لیتے ہیں 40 dp تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا button یہاں پر آ چکا ہے اور وہ ہمیں ایک better look provide کر رہے ہیں material design سو اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی application کو run لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اپنے form کو ہم یہاں سے کیا کریں گے جو main activity ہے اس کو ہٹا کے ہم یہاں پر sign up کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم main activity کو لے آتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہماری application run ہوگی تو سب سے پہلے ہمیں sign up form show ہوگا ٹھیک ہے سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری application run ہو چکے اور ہمارے سے ہم نے یہاں پر sign up form جو وہ display ہو چکے ٹھیک ہے سو جو ہم نے text یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر میں نے text input layout کیوں یوز کی ہیں کیونکہ میں یہاں پر اگر enter کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو full name hint تھی وہ یہاں پر اوپر جا چکی ہے اور یہاں پر میرے پاس space جو ہے وہ خالی ہو چکے جہاں پر میں اپنے text کو enter کر رہا ہوں ٹھیک ہے سو یہ تھا ہمارے پاس full name اور یہاں پر آ گیا ہمارے پاس text input layout یہ تھا کیونکہ ہم اس کو اوپر click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری hint ہے وہ یہاں پر اوپر جا رہی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس space آ گئی جہاں پر ہم اپنے data کو enter کر رہے ہیں یہ basically ہے text input layout اور یہاں پر user aim لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس user name ہے basically ٹھیک ہے سو اسے آپ جو وہ change کر سکتے ہیں یہ ہم نے جلدی میں کیا تو ہمیں یہاں پر show نہیں ہوا ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس یہاں پر forms لکھا ہوا ہے اسے sign up form کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس rounded button create ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس male اور female یہاں پر دو ہمارے پاس یہاں پر radio buttons create ہیں سو ہم یہاں پر data اگر enter کریں تو easily ہم یہاں پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ تھا ہمارا sign up form اور آپ میں اپنی need کے recording اس میں changes کر سکتے ہیں لیکن اب ہم اس کے title کو change کرتے ہیں سو اس کے title کو change کرنے کے لیے ہم یہاں پر جائیں گے اپنی java file میں sign up form میں اور یہاں پر ہم ایک use کریں گے line of code get support action bar dot set title اور یہاں پر جو بھی آپ نے title رکھنا ہے let's say میں رکھتا ہوں sign up form تو وہ یہاں پر ہمیں جو وہ show ہو جائے گا ٹھیک ہے سو اب ہم کیا کرتے ہیں application کو run سو اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس جو title ہے یہاں پر form کا وہ یہاں پر change ہو چکا ہے یہاں پر form سے sign up form جو ہم نے یہاں پر رکھا ہے وہ یہاں پر مجھے show ہو چکا ہے اور ہمارا جو form ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں easily یہاں پر جو وہ create ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو hint ہے اس کا orange color ہمیں بیٹر لوگ پروائیڈ نہیں ہے کر رہا ٹھیک ہے سو جو میں نے combination رکھا ہے وہ اچھا نہیں ہے سو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جو جہاں بھی ہمارے پاس text hint ہے وہ ہم یہاں پر remove کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے میں اسے remove کرتا ہوں اور ہمارے پاس جہاں جہاں جو ہمارے پاس text hint color ہے اسے ہم یہاں پر remove کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں بھی ہے ہمارے پاس text hint یہاں بھی اور یہاں بھی ہے یہ دیکھ اور جو last ہے ہمارا confirm password وہ ہے یہاں پر اور اس کے hint color کو ہم change کر دیتے ہیں سو اگن اگر ہم run کریں اپنے application کو تو ہمارے جو form ہوگا وہ ہمیں ایک better look provide کرے گا ٹھیک ہے سو اب آپ دیکھیں تو میرے پاس جو میرا form ہے وہ ایک totally جو میرا تو material design ہے وہ ہمیں یہاں پر provide کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو میرے پاس ریڈیو بٹن بھی صحیح ہوگئے اور یہاں پر اب اگر میں اسے select کروں تو وہ میرے پاس یہاں پر جو یہاں پر اوپر ہو رہا ہے یہاں پر text view hint جو ہے وہ تو اب اسے دیکھیں تو وہ میری یہاں پر orange ہے اور یہاں پر جو actual جو color ہے وہ یہاں پر میرے پاس جو بھی میری theme کا color ہے وہ مجھے یہاں پر show ہو رہا ہے ٹھیک ہے سو یہ تھا ہمارا sign up form اور اب ہم کیا کرتے ہیں اپنے login form کو create کرتے ہیں سو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اپنے login form کی activity میں جائیں گے یہاں پر layout اور یہاں پر login form ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم کیا کریں گے اس جو layout ہے اس کو change کر کے ہم یہاں پر رکھیں گے linear ٹھیک ہے اور اس کا size جو میں یہاں سے increase کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں جو اساست نظر آتا رہے اور یہاں پر اب ہم کیا کریں گے اس کی orientation یہاں پر set کریں گے vertical اور یہاں پر میں padding use کروں گا basically 30 dp ٹھیک ہو گیا اور اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر ہم نے جتنے بھی attributes login کے لیے use کرنے ہیں وہ ہم یہاں پر use کر لیں گے اگر میں اس کو جو یہاں پر منل sign up form میں use کیے تھے یہاں پر یہ اسے اگر میں copy کروں اور use کروں تو وہ میں easily یہاں سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا یہاں سے اس text input layout کو میں copy کروں گا اور یہاں پر login میں یہاں پر paste کر دوں گا تو وہ مجھے یہاں پر display ہو جائے گا ٹھیک ہے again میں ایک اور copy کرتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پر email enter کروانا ہے یہاں پر اور وہاں پر میں نے password enter کروانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر email ہو گیا اور یہاں پر ہم basically enter کروا دیں گے password ٹھیک ہے یہاں پر ہو گیا password تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں جو میرے پاس input fields ہیں وہ یہاں پر display ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر اسی طرح use کریں گے button کو بھی سو button کو بھی میں copy کروں گا یہاں سے اور ادھر میں اسے جو وہ simply use کر لوں گا یہاں پر تو یہاں پر آپ اسے use کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے register ہے تو ہم اسے کیا کر دیتے ہیں login ٹھیک ہے اور یہاں پر login ہو گیا اور اگر آپ register کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ یہاں پر register کا button آپ یہاں پر simply use کر لیں سو اس سے کیا ہو گا کہ اگر آپ نے register کرنا ہے تو آپ register کر لیں اور اگر login کرنا ہے تو آپ login کر لیں اس کا جو top dp ہے وہ ہم یہاں سے change کر کے 10 dp کر لیتے ہیں تاکہ وہ ایک ہمیں better look provide کرے سو یہ دو button ہو گئے اب یہ آپ login form میں جتنی چیزیں add کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو میرا یہاں پر top پر ہے یہاں پر میں اس کے لئے ایک image view use کروں ٹھیک ہے یہاں پر جس میں مجھے login کا icon show ہو جائے سو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم یہاں پر image view use کریں گے جس کی width ہوگی match parent اور height ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتنی use کریں let's say ہم 300 اگر use کرتے ہیں تو کیا ہوگا اگر ہم یہاں پر 250 use کریں گے تو پھر ہمیں کیسا look provide کرے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمیں جو source ہے وہ اب یہاں پر use کریں گے ٹھیک ہے source میں بیسیکلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم یہاں پر icon use کر رہے ہیں وہ ہم نے یہاں پر provide کرنا ہے سو میرے پاس یہاں پر ایک icon پڑا ہے login کا اسے میں اپنی android application میں یہاں پر use کر لیتا ہوں یہاں پر drawبل میں paste کر دیتے ہیں اسے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اسے use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے source اب یہاں پر icon login icon تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے سامنے show ہو چکے لیکن اس کا size جو وہ بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس دو طریقے ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ اگر form اپنا اتنا ہی رکھنا چاہتے ہیں اور اس icon کو small کرنا چاہتے ہیں تو آپ padding use کر لیں otherwise آپ یہاں سے hide کو بھی اس کی small کر سکتے ہیں let's say میں اگر 200 کا ہوں تو میرے پاس icon یہاں پر small ہو چکا ہے اور میں یہاں پر اگر padding use کروں تو یہاں پر آپ دیکھیں 50 dp تو میں نے 50 use کیا تو آپ دیکھیں کہ size increase اتنا ہی ہے image view کا لیکن icon small ہو چکا ہے اگر آپ یہاں پر اسے use کریں 20 تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ icon تھوڑا اور small ہو گیا اگر آپ use کریں 30 تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور small ہو گیا تو ہمارا جو ہوگا login form وہ اس طرح ایک beautiful look ہمیں provide کرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا login form تھا وہ یہاں پر ایک ready ہے اور ایک better look provide کر رہا ہے ہمیں سو اب ہم کیا کریں گے اس کے title کو change کریں گے title کو change کرنے کے لئے login form میں جائیں گے اور یہاں پر ہم similarly کیا کریں گے get support action bar dot set title اور یہاں پر جو بھی title ہم نے رکھنا ہے login form وہ ہم یہاں پر رکھ دیں گے اب ہم کیا کرتے ہیں run کر کے چیک کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا login form ہے وہ ہمیں کیسی look provide کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں کیا کروں گا کہ یہ جو میرا button ہے اس کے اوپر میں on click لگا دیتا ہوں تاکہ میں اپنے login form پہ بھی جا سکوں btn sign up form سو یہ میرے پاس method create ہو جائے گا main activity میں sorry جو login activity ہے اس میں سو اس کے لئے create کرنے کے لئے آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کو وہ hint provide کرے گا ٹھیک ہے یہاں پر hint اور یہاں پر create کر دیں گے ہم اپنے method کو login form میں اور یہاں پر ہم intent use کر لیں گے ٹھیک ہے start activity new of intent اور یہاں پر سب سے پہلے get application context اور جو second ہے ہم نے جانا ہے sign up form میں تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر provide کرنا ہے اپنی activity جو بھی ہے sign up sign up form dot class so کیا ہوگا کہ جب بھی ہم button کی اوپر click کریں گے register کے تو وہ ہمیں register کے form پر لے جائے گا سو اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی application کو run اور چیک کرتے ہیں login form کو اور register کے form کو لیکن ہم نے application کو run تو کر دیا لیکن ہم نے manifest میں کیا کیا ہے کہ جو ہماری launcher activity ہے اس کو change نہیں کیا سو وہ کیا کرے گا کہ ہمیں sign up form کی اوپر ہی لے کے جائے گا سو اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی application کے run ہونے کا انتظار اور یہاں سے ہم اسے change کریں گے ٹھیک ہے سو اب دیکھ سکتے ہیں میری application run ہوئی sign up form پر لیکن اب ہم کیا کریں گے کہ اس login form کو ہم یہاں پر لکھ دیں گے اور یہاں پر ہم basically لکھ دیں گے sign up form کو تاکہ ہمارے جو activity ہے وہ change ہو جائے سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے سامنے login form create ہو چکا ہے جس کا یہاں پر title ہے login form اور یہاں پر میرے پاس دو text field ہیں یہاں پر email اور یہاں پر میرے پاس password show ہو چکا ہے ٹھیک ہے سو اب ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں email کو enter اور یہاں پر password کو enter کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر میرے سامنے login کا button ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میرے پاس register کا register پر click کروں تو میرے پاس یہاں پر register form میں آ جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں register ہو گیا اور یہاں پر login لیکن ہم نے یہاں پر ایک mistake یہ کر دی کہ جو میرے پاس password فیڈ ہے اس میں میں اگر alphabet enter کروں تو میرے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ show ہو رہے ہیں یہ ہمیں show نہ ہو تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ login فارم میں جو ہماری فیلڈ ہے اس password کی اس میں ہمیں یہاں پر کیا use کرنا پڑے گا جو input جو میری type ہے یہاں پر میں نے text use کی ہے اس کو ہٹا کر میں یہاں پر use کرتا ہوں password ٹھیک ہے یہاں پر آپ کبھر different password ہے text password ہے number password ہے text web password آپ use کر لیں اس میں text password so آپ کا وہ hide ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر show کا button آجے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ اسے hide اور show کر سکے button کو password کو تو وہ آپ یہاں پر کس طرح add کریں گے وہ آپ جائیں گے اس text input layout میں اور یہاں پر ایک آپ نے layout use کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے ایک attribute use کرنا ہے password toggle enabled یہاں پر آپ نے اسے کیا پکر دینا ہے true pass اور اب ہم کیا کرتے ہیں application کو run اور last time ہم اپنے forms کو check کرتے ہیں ٹھیک ہے so آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس form جو وہ show ہو چکا ہے اور یہاں پر password کے ساتھ یہاں پر میرے پاس ایک icon ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر اگر میں password enter کروں تو وہ میں show نہیں ہو رہا ٹھیک ہے so وہ میرے پاس ایک password کی field ہو گئی جس کی input type ہم نے select کی تھی اور یہاں پر میرے پاس ساب button ہے جو ہی میں اس کے اوپر click کروں تو password show ہو جائے گا again click کروں تو یہاں پر hide ہو جائے گا password so اس طرح آپ اپنے form کے اندر password field کو use کر سکتے ہیں so register کی اوپر click کروں تو یہاں پر form آ جائے گا اور یہاں پر اگر میں again login form دکھاؤں تو وہ یہاں پر میرے پاس display ہو چکا ہے ٹھیک ہے so یہ تھا آج کا ہمارا interesting سا simple سا tutorial جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہم login form and sign up form create کرتے ہیں material design look میں so اگر آپ کو کوئی کیوری یا کوئی problem ہوئی تو کومیرس میں مجھ سے لازمی پوچھ لیجے گا اگلی ویڈیو تک ارسل تیک کی طرف سے اللہ حافظ